اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم پاکستان کی میڈیوم رینج بلیسٹک مزائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے پاس کون کون سے میڈیوم رینج بلیسٹک مزائل ہیں ان کی رینج کیا ہے اور ان کو کس ملک کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس سیریز میں غوری ون غوری ٹو ابابیل شاہین ٹو اور شاہین ٹری شامل ہیں جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے سرفیس ٹو سرفیس مزائل میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کی لیکن ہم اس ویڈیو میں میڈیوم رینج کی بات کریں گے جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ ان کو سب کچھ کلیر ہو جائے اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا شورٹ رینج بلیسٹک مزائل کے بارے میں اب ہم اس ویڈیو میں میڈیوم رینج بلیسٹک مزائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے چلیے چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف میڈیم رینج میزائل میں غوری ون آتا ہے یہ ایک میڈیم رینج بلسٹک میزائل ہے غوری ون میزائل کو اصل میں حتف فائیو کہا جاتا ہے اور یہ پاک آرمی کے مکمل کنٹرول میں ہے اسے پاک آرمی نے تیار حالت میں رکھا ہوا ہے اور یہ میزائل دشمن کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کوئی دشمن خاص طور پر بھارت پاکستان کی طرف بڑھے گا بٹن دبا دیا جائے گا اس میزائل کا ڈیزائن ناتھ کوریا کے میزائل نوڈونگ ون سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے اس پر جو ورک کیا گیا وہ کئے آر ایل میں کیا گیا کئے آر ایل کا مطلب ہے کہوٹا ریسرچ لیباٹری بعض افائی سے خان ریسرچ لیباٹری بھی کہا جاتا ہے اس میزائل میں لیکوڈ فیول استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے اس میں جن میزائل کا ذکر کیا تھا وہ سب سولڈ فیول پر لانچ ہوتے تھے غوری ون سات سو گیجی لوڈ اٹھا سکتا ہے اور اس کی رینج پندرہ سو کلومیٹر ہے غوری میزائل کا نام شاہب الدین غوری کے نام سے رکھا گیا اور ہتف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام تھا اس کی مناسبت سے اس میزائل کا نام ہتف رکھا گیا غوری میزائل کو پہلی بار انیس سو اٹھانوے میں ٹیسٹ کیا گیا اس میزائل کو اسلامباد سے ایک سو بائس کلومیٹر دور جہلم کینٹ میں ٹیسٹ کیا گیا جمپ لانچ کیا گیا تو اس نے ایک ہزار ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ نو منٹ اور اٹھاون سیکنڈ میں تیہ کیا غوری ٹو غوری ٹو کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ بھارت نے اگنی ٹو کا کامیاب ٹیسٹ کر لیا تھا دوستو آپ نے ذرا ہسٹری میں جاؤ اور سوچو جب جب بھارت نے کوئی مزائل ٹیسٹ کیا تو پاکستان نے اس کا جواب وقت کی ضرورت سمجھ کر کیا جیسے بھارت نے ایٹم بام کا ٹیسٹ کیا تو پاکستان نے بھی ایٹم بام کا ٹیسٹ کیا دو ہزار چار میں پاکستان کے پاس یہ ایک وائد مزائل تھا جس کی رینج باقی تمام مزائل سے زیادہ تھی یہ بارہ سو کجی وار ہیڈ لے کے جان سکتا ہے اور اس کی لمبائی آٹھ میٹر تک ہے اس کی رینج دو ہزار کلومیٹر تک ہے جب یہ لانچ پیڈ پر ہوتا ہے تو اس کا وزن سترہ ہزار کلو گرام ہوتا ہے اس مزائل کو زمین سے فضاء میں اٹھانے کے لیے لیکوڈ فیول کا استعمال کیا جاتا ہے ابابیل یہ سرفس ٹو سرفس کلاس کے مزائل سے تلق رکھتا ہے اس کی رینج دو ہزار دو سو کلومیٹر ہے یہ جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس مزائل کو دو ہزار سترہ میں ٹیسٹ کیا گیا اب اس مزائل کو بقاعدہ پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے اس مزائل کی ضرورت بھارت کی جانب سمسلسل پرچھوی اور ایشون بی ایم ڈی سسٹم کے تجربے کے بعد ضرورت پڑی پاکستان نے مناسب جواب دینے کے لیے ابابیل کا تجربہ کرنا مناسب سمجھا دوستو ایک بات یاد رہے کہ جب بھارت تجربہ کرتا ہے تو ساتھ ہی پاکستان کر دیتا ہے اب ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان اتنے جلدی مزائل کیسے بنا لیتا ہے یقینا نہیں اس کا مطلب ہے پاکستان کے پاس مزائل پہلے سے تیار حالت میں موجود ہوتے ہیں وقت کے لیہات سے ان کا تجربہ کر دیتا ہے جیسا کہ جب امریکہ نے پاکستان کو دمکی دی کہ پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے تو پاکستان نے سمندر سے سمندر میں مار کرنے والا ہربا مزائل کا تجربہ کر کے امریکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کیونکہ پاکستان کے پاس اس طرح کا کوئی مزائل نہیں تھا اس لیے زیادہ چانسز یہ تھے کہ امریکہ سمندر کے راستے اٹیک کر سکتا ہے اگر زمین کے راستے کرے گا تو اس کی ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی شاہین ٹو یہ ایک سپر سونک میڈیم رینج گائیڈڈ بلسٹک مزائل ہے یہ مزائل نڈی سی اور نیس کام کے تاؤن سے بنایا گیا یہ مزائل چین کے ایم ایٹین مزائل سے مشابہت رکھتا ہے یہ مزائل بہت ہی ایڈوانس ہے اور اس میں سولیڈ فیول استعمال ہوتا ہے اس کی اپریشنل رینج دو ہزار سے دو ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اس کو تیرہ نومبر دو ہزار چودہ کو آخری بار کامیاب تیسٹ کیا گیا اس مزائل کی لمبائی سترہ شریعہ پانچ میٹر ہے جب لانچ پیڈ پر ہوتا ہے تو اس کو ملا کر لانچ پیڈ کا وزن بارہ سو پچاس کے جیدک ہوتا ہے یہ مزائل نیوکلئر وار ہیڈ کو لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس مزائل کے دو حصے ہوتے ہیں جس میں وار ہیڈ اور لانگ ٹیوب ہوتی ہے پچھلے حصے کو ہم لانگ ٹیوب کہتے ہیں اسی ٹیوب کو وار ہیڈ کے ساتھ جونے میں صرف ادھا گھنٹہ لگتا ہے اور مزائل اٹیک کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جنگ کے وقت اس کو جونے لگے تو پانے سر سے گزر جائے گا جی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے تیار حالت بھی مزائل موجود ہیں پس انتظار اس بات کا ہے کہ دشمن کب پاکستان کی طرف قدم بڑھاتا ہے چہین تھری کو نو مارچ دوزہر پندرہ کو کامیاب ٹیس کیا گیا یہ مزائل بھی آلریڈی تیار حالت میں موجود تھا جب بھارت نے اگنی تھری کا تجربہ کیا تو پاکستان نے بھی اپنا کارڈ شو کر دیا بھارت نے جب بھی کوئی تجربہ کیا اس کی خوشی کو پاؤں تلے روندنے کے لیے پاکستان نے بھی تجربہ کیا اب بھی پاکستان کے مزائل تیار حالت میں موجود ہوں گے لیکن وقت آنے پر ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس مزائل کی رینج دو ہزار سا سو چانس کلومیٹر ہے اور یہ ایٹمی وار ہیٹ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس مزائل کو پاکستان کے تین اداروں اینڈی سی نیس کام اور سپیس ریسرچ کمیشن نے بیولپ کیا دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہور ترین مزائل کروز کی دوستو یہ بھی ایک مزائل ہی ہوتا ہے لیکن یہ کافی حد تک دوسری کیٹگری کے مزائلوں سے مطلب ہوتا ہے اس کا لانچنگ پیڈ، ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کا طریقہ الگ ہے یہ دشمن کے ریڈار سے بچنے اور دشمن پر اچانک اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کروز مزائل حتی سیمن یا بابر کو کہا جاتا ہے اس مزائل کو دوہزار پانچ میں کامیاب تیسٹ کیا گیا دوہزار دس میں پاک آرمی اور دوہزار سترہ میں پاک نیوی کے حوالے کر دیا گیا اس مزائل کو لڑکا تیارے سے فائل کیا جاتا ہے فائر ہونے کے بعد اس میں سے ونگ نکل آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فائٹر اور رہا ہو اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے سموک نہیں نکلتا اور اس کی آواز بھی نہیں ہوتی اس لیے کسی دشمن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اٹیک ہونے والا ہے اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مزائل کو دیکھا تو جا سکتا ہے یا ریڈار میں بھی آ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ مزائل ریڈار میں نہیں آتا نہائیتی نیچی پر واز کرتا ہے اور جب اس کے آگے کوئی رکاوٹ آ جائے تو یہ اپنے لیول کو بیلنس کرنے کے لیے اوپر ہو جاتا ہے جب رکاوٹ ابور کر لے تو پھر نیچے ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک پہاڑ کی طرف دوسری طرف دشمن کے بنکر ہیں اور پہاڑ کے اس پار اسے لانچ کیا جاتا ہے تو وہ پہاڑ کے قریب آنے پر اوپر ہو جائے گا اور پہاڑ ابور کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑے گا اس طرح دشمن کو سوچنے کا موقع بھی نہیں مل پائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنے سے مد بولیں کیونکہ ہم دیفنس پر ویڈیو بناتے ہیں کہیں یہ نہ ہو آپ ہماری ویڈیو میس کرنے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ